آسی مرے نہ موت عبدی جان اپنی لٹا رہا ہے مسیح مسیح میں میرے عزیزوں آج وقت ہے کہ ہم اس مبارک جمعے کو مل کر مناتے ہیں عبادت میں جا کر مناتے ہیں ان باتوں کو یاد کر کے مناتے ہیں جو یسو مسیح نے دکھ سہتے ہوئے اپنی جان دیتے ہوئے صلیب پر کہیں انہی سات کلمات کو لے کر آج بی ٹی ایل نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے جس میں ہم ان ساتوں کلمات کی تھوڑی سی تفسیر سنیں گے اس کے بارے میں مزید جانیں گے اس کی تشریف دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے سیکھیں گے کہ خداوند ان کلمات کے ذریعے ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں سولی پیناسری نے جو ایک ایک بات کی نکلے ہزار پہلو اسی بات بات کے دل پر کیا کیا نکش اتارے یہ سونے دل پر کیا کیا نکش اتارے یہ سونے سات سلی بھی سات سلی بھی دل پر کیا کیا نکش اتارے یہ سونے ہماری خوش نصیبی ہے کہ خداوند نے ہمیں چنا اور ان لوگوں کو جو آج اس پروگرام میں شامل ہیں چنا کہ خداوند کے ان کلمات کو بیان کریں تو آئیے سب سے پہلا کلمہ دیکھتے ہیں جو کہ پاسٹر پرویز اکبال صاحب کے حصے میں آیا ہے اور پہلا کلمہ ہے اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں بخشین اے باپ مجھے یہ جانے نہ کیا کرتے ہیں ساتھ میرے پہچانے نہ پہلا کلمہ کہہ کر غم کی سولی پر بخش شکے اعلان پکارے یہ سونے دل پر کیا کیا نقش اتارے یہ سونے اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں اس انچی سلیب سے جانکنی کی حالت میں ہمارے خداوند مسیحہ نے ہماری نجات کے لیے جان کی قربانی دیتے وقت سلیب پر ساتھ سلیبی کلمات کہے ہماری مسیحی زندگی پر ان کلمات کا بڑا گہرہ اثر ہے اور آج میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پہلے کلمے کو ادا کرنے کے لیے پہلے کلمے کے بیان کے لیے خداوند نے اس خاکسار کو چنا ہے اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں مقدس لکہ رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں اس کے تئیسویں باپ اور چونتیسویں آیت میں خداوند یسو مسیح کے موہ مبارک سے نکلا ہوا یہ کلمہ موافی کا کلمہ کہلاتا ہے یہ پہلا کلمہ موافی کا کلمہ بھی ہے اس میں محبت کا انصر بھی نظر آتا ہے اس میں فیور بھی نظر آتا ہے اور اس میں درخواست وقالت بہت سارے پہلو ہم بے اکوا کر دیکھ سکتے ہیں اس کلمہ کو میں تین حصوں میں تقسیم کرتا ہوں پہلا اے باپ جس میں ہمارا خداوند مسیح اپنے آسمانی باپ کو مخاطب کرتا ہے اگلے چار الفاظ میں ان کو معاف کر یہ ایک درخواست ہے جو ہمارا خداوند اپنے آسمانی باپ سے کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان کو معاف کر اور آخری جو الفاظ ہیں یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں ان الفاظ میں ہمارا خداوند یسو مسیح اپنی درخواست کی ایک ٹھوس دلیل پیش کرتا ہے اپنے آسمانی باپ کو یہ باور کرواتے ہیں کہ جو میں درخواست کر رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے اس کا سبب کیا ہے اور میرے عزیزو دلیل کچھ بھی ہو یہ کلمہ ہمیں سکھاتا ہے کہ محبت ہمارے خداوند مسیح کی اس درجے تک تھی کہ اس نے اس تکلیف دے حالت میں بھی اپنی محبت کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا اپنے آپ پر سب کچھ برداشت کیا کیونکہ محبت کی صفات دیکھیں تو لکھا ہے کہ وہ سب کچھ کی برداشت کر لیتی ہے یہ کلمہ خداوند یہ سمسیح نے ان لوگوں کے لیے اور میں کہوں گا کہ صرف وہاں پر موجود مردوں کے لیے استعمال کیا کہ اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ اس موقع پر موجود وہ تمام مرد ایک بے گناہ کی ایک بے قصور کی جان لینے کے در پہ تھے بزد تھے کہ اسے سلیب دی جائے جبکہ اس جگہ پر موجود جو عورتیں تھیں وہ اپنے دل میں ایک بے گناہ کے لیے ایک جوان سال بیٹے کے لیے بڑا نرم گوشہ رکھے ہوئے تھیں وہ روتی پیٹتی اس کے پیچھے پیچھے چلی آتی تھی ایک طرح سے وہ اپنی بے بسی کا اظہار کرتی تھی کہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تجھے ان ظالموں کے ہاتھ سے چھڑا تو نہیں سکتی ہیں لیکن ہم اپنے دکھ کا اظہار اپنے آنسوں سے کر سکتی ہیں اور طور اگر ہم کلویدی کی راہ پر دیکھیں تو ایک خاتون نے بڑی حمد جھٹائی اور آگے بڑھ کر سپاہیوں کو پیچھے کرتے ہوئے اس نے خداوند یسو مسیح کا چہرہ صاف کیا جی ہاں ویرونکہ اور خداوند کی محبت کہ اس نے اس رمال پر اپنا اکس اسے دیا یہ محبت ہے اور محبت میں خداوند اپنے آسمانی باپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے باپ انہیں معاف کر جب خداوند یسو مسیح کو پلاتوس کے سامنے پیش کیا گیا تو کلام میں ہمیں اس کے حوالاجات ملتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پلاتوس کو یہ یقین تھا اور اس نے باقیوں کو باور کروانے کی کوشش کی کہ یہ بے قصور ہے میں اس میں کوئی قصور نہیں پاتا لیکن اس کے باوجود لوگ بزد تھے یہودی بزد تھے کہ اسے صلیف دی جائے معاف کرنے کی سفارش ہمارے خداوند مسیح نے اپنے آسمانی باپ سے کی اور ہمیں سکھایا کہ ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کریں معافی کے لیے سفارش فی الحقیقت ان کے لیے کی جاتی ہے جو کسی نہ کسی جرم میں یا کسی نہ کسی گناہ میں ملوث پائے جاتے ہیں معافی تین طرح کی ہے مجرم کی معافی ہے ملزم کے لیے معافی کی درخواست کی جاتی ہے اور سزا کی معافی کے لیے منت کی جاتی ہے اپیل کی جاتی ہے ملزم کی معافی جس میں جرم ثابت ہوئے بغیر ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہوتا اور مدعی تصفیہ کر لے سلا کر لے اور معاف کر دے مجرم جرم ثابت بھی ہو جاتا ہے تب بھی مدعی جو ہوتا ہے اپنے بڑے دل کا مظہرہ کرتے ہوئے معافی کا اعلان کرتا ہے اور سزا جب قانون عدالت سزا دے دے اور سزا پر حکم کا عمل بھی ہو جائے لیکن پھر بھی مدعی اس بات پر رضا مند ہو کہ وہ معاف کر دے تو معافی ممکن ہے لیکن اس کیس میں ہم اپنے خدا مند یا سمسی کے اس معافی کو دیکھتے ہیں جو بے قصور ہے جسے اپنوں نے دھوکہ دیا ہے خدا مند ان کے لئے بھی معافی کا تقاضیہ کرتے ہیں اپیل کرتے ہیں کہ اب آپ انہیں معاف کر سزا دینے والے اور سزا سنانے والے جانتے تھے کہ یہ بے قصور ہے تب بھی انہوں نے اس کے جان لی اور ہمارے خدا مند یا سمسی نے ان کے لئے معافی کا کہا میرے عزیزو یہ سبق ہمیں خدا مند مسی نے دیا کہ تم بھی ایک دوسرے کے گناہ معاف کیا کرو اگر ہم ایک دوسرے کے گناہ معاف کریں گے تو تب ہی ہمیں معافی مل سکتی ہے بڑا خوب خدا مند کے کلام میں خدا مند ہمیں وہ دعا جو خدا مند نے ہمیں سکھائی کہ اے خدا مند جس طرح ہم معاف کرتے ہیں تو بھی ہمیں معاف کریں آج کے دن جیسا خدا مند نے استدعا کی ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لئے تیار ہوں جب خدا مند مسی سے سوال کیا گیا کہ کتنی بار میں بھائی کو معاف کروں تو خدا مند نے کہا کہ اگر تیرا بھائی دن میں سات بار بھی تیرا گناہ کرے اور آ کر تجھ سے توبہ کرے تو تُو اسے معاف کر آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کتنا ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں ویسا ہی جیسا خدا مند نے ہمیں سکھایا ہے کتنی بار ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں کتنی بار ہمیں سکھایا ہے شکریہ جی پاسر صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بڑی اچھی طرح سے اس کلمے کو بیان کیا عزیزوں میں سوچ رہی تھی کہ جب خدا مند یسو مسی اتنی تقلیف میں تھے اور سلیپ پر تھے اپنی جب ہمیں ذرا سی بھی تقلیف ہو تو ہم باقی تمام چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں انسان ہوتے ہوئے بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے لیکن خدا مند یسو مسی نے کیا کہا پہلی ہی بات کہ معاف کرو کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں یہ بہت بڑا درس ہے ہمارے لیے اور ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ اس درس کو امرل اپنی زندگی میں شامل کریں آئیے دوسرا کلمہ دیکھتے ہیں اور یہ کلمہ پاسٹر منور انائیت ورک صاحب کے حصے میں آیا ہے آئیے میں کلمہ پڑھ دیتی ہوں میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا تو آئیے پاسٹر منور صاحب کو مادو کرتے ہیں جی پاسٹر صاحب مرتے ہوں کو بخش جیون کی سوگا آج ہی تو فردوس میں ہوگا میرے ساتھ دوسرا کلمہ کہہ کردار پی ڈاکو سے مکتی کے در کھولے سارے یہ سونے دل پر کیا کیا نقش اتارے یہ سونے تینکیو ویری مچ سیسر سنبا ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم خداوند کے مقدس کلام کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں اور بی ٹیل کی ساری ٹیم کا شکر گزار ہوں ہم خداوند کے مقدس کلام کی طرف گور کریں گے اور دیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہماری زندگی کے لیے کیا فرماتا ہے آج ہم سلیبی کلمات کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں اور سلیبی کلمات کے تعلق سے سیکھتے ہوئے آج ہم دوسرے کلمے پر گور کریں گے اور دوسرا کلمہ نجات کا کلمہ کہلاتا ہے اور بھائی میں مقدس یہ بات بیان کرتی ہے جب ہم لکا کی انجیل اس کے تائیس باپ کو پڑھتے ہیں اور اس کی ترتالیس آیت میں یوں لکھا ہے اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تُو آج ہی میرے ساتھ پردوس میں ہوگا ہم بھائی میں مقدس میں دیکھتے ہیں کہ دو ڈاکو تھے جب یہ اس مسیح کو مسلوب کیا گیا ہے ایک اس کی دائیں طرف تھا اور دوسرا بائیں طرف تھا اور جو بائیں طرف تھا اس نے کہا کیا تُو مسیح نہیں ہے تُو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا پر جو دائیں طرف تھا اس نے اس سے یہ کہا کہ تُو اور میں دونوں ہم سزا کے ہم پر جو قانون لاغو ہے ہم نے جو گناہ کیا ہے اس کی سزا ہمیں مل رہی ہے پر اس شخص نے کوئی گناہ نہیں کیا تو اس سے ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس ڈاکو نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا اور بائیں بل مقدس میں خدا کا اقلام ہمیں بیان کرتا ہے پہلا یوہنہ پہلا باپ اور اس کی نو اور دس آئی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گناہوں کا اقرار کرے تو اس کا خون ہمیں تمام ناراضتی سے پاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو ہم یہ باتیں جب خدا کی قلام میں سیکھتے ہیں تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس شخص نے اپنے گناہوں کو قبول کر لیا اور پھر اسے خدا جس مسیح کہتے ہیں میرا مسیح اسے کہتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا بائبل مقدس اس بات کی تصدیق کرتی ہے خدا کا قلام ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا یہ بات اس نے کیوں کہی کہ اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا اس نے اس ڈاکو کو جواب دیا کہ جو سزا تجھے مل رہی ہے اور جو مجھے مل رہی ہے یہ واجب ہے پر اس شخص نے کوئی گناہ نہیں کیا اس نے اس بات کا اقرار کر لیا تو خدا من جس مسیح نے اسے کہا کہ دعا جی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا دوسرا کلمہ ہمیں یہ بات سکھاتا ہے دوسرے کلمے کو جب ہم دیکھتے ہیں وہ نجات کا کلمہ ہے اور نجات یسو مسیح کے علاوہ کسی کے پاس ہے یسو مسیح کے پاس نجات ہے یسو مسیح کے پاس چھٹکارہ ہے یسو مسیح کے پاس رہائی ہے اور وہ چھٹکارہ دینے کے لیے اس دنیا میں آیا اور اس نے بنی نو انسان کو بچانے کا بنی نو انسان کو چھڑانے کا بدبست کیا اور وہ اس کے لیے سلیب پر چلا گیا یسو مسیح کے مو پر تھوکا گیا لوگ اس وقت اس پر لان پان کر رہے تھے لوگ اس کے مو پر تماش مار رہے تھے تھوک رہے لیکن بھائی مقدس میں لکھا ہے کہ یسو مسیح نے ان باتوں کی پروانہ کی وہ لانتی موت مرنے والا تھا پر اس نے اس لانت کی طرف نہیں دیکھا اس زندگی کی طرف دیکھا جو بنین و انسان کو ملنے والی اس نجات کی طرف دیکھا جو یسو مسیح بنین و انسان کو دینے والا تھا میرے عزیز ہو ہمیں یہ چیز مجبور کرتی ہے اور یہ چیز ہماری زندگی میں آنی چاہیے کہ ہم خدا من یسو مسیح کی طرف اپنی نگا لگائیں کیونکہ نجات بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں ایک ہی شخص کے پاس نجات کا دعویٰ ایک ہی شخص کے پاس نجات ہے اور وہ یسو مسیح ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا چٹکارہ دینے کے لیے آیا رہائی دینے کے لیے آیا جو لوگ قدام یسو مسیح کے پاس آئیں گے جو لوگ یسو مسیح کا اقرار کر لیں گے جو اپنے آپ کو یسو مسیح کے تابع کر دیں گے انہیں نجات ملے گی بائبل مقدس یہ بات بھی ہمیں بیان کرتی ہے کہ نجات کا ممبا یسو مسیح ہے نجات یسو مسیح سے صادر ہوتی ہے لیکن نجات کسے ملے سوال تو یہ ہے کہ یسو مسیح کے پاس نجات ہے وہ نجات دینے کے لیے آیا ہے پر نجات ملے گی کسی جو لوگ اس ڈاکو کی طرح اپنے گناہوں کا اقرار کر جو لوگ مسیح کے چرنوں میں آ جائیں گے انہیں نجات ملے گی اور میں ایک چیز آپ کو بتاؤ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ میں تیرے گناہوں کو پور سے پچھ چھم تاک میں اسے کبھی یاد نہیں کروں گا تیرے گناہ کرمز بھی ہوں گے تو برس کی طرح اچھلے ہو جائیں کیوں گھرے عزیز ہو اس لیے کہ یسو مسیح مجھ اور آپ کو پیار کرتا ہے وہ مجھ اور آپ کو بلاتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس آ جائیں ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور جب ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں اس ڈاکو نے جب اس بات کا اقرار کر لیا اس نے اپنی ان ساری کتاہیوں کو مان دیا خدا مجی اس مسی نے اس سے کہا کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہو گا اس وقت انسان فردوس میں جا سکتا ہے جب اس کے گناہ کا خاتمہ ہو جائے اگر اس کی زندگی میں گناہ ہو گا کوئی بھی شخص کیوں نہ ہو وہ فردوس میں داخل نہیں ہو سکتا تو اس بات سے ہم محسوس کرتے ہیں خدا مند یسو مسی نے اس ڈاکو کے گناہ وں کا خاتمہ کر دیا اس لیے اس نے اس بات کو کہا کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہو گا فردوس میں وہ ہی شخص جائے گا جس کے گناہ کا کفار ہو جائے گا جس کے گناہ معاف ہو جائیں گے جس کے گناہ ختم ہو جائیں گے اور بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا مند یسو مسی کا خون جو ہے وہ ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرنے کی طاقت اور قوت رکھتا ہے لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اور خدا مند یسو مسی جو ہے وہ ہمیں معاف کرے گا تو ہم اس مقام پر جا سکیں گے اس نے اس کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا اس کے گناہ کا خاتم ہوگیا اس لیے میرے عزیز وں مجھے اور آپ کے بچائیے کہ ہم اپنے گناہوں کا تو ہم بھی فردوس میں جا سکتے ہیں لیکن ہم جائیں گے اس وقت جب ہمارے گناہ کا خاتمہ ہوگا خاتمہ کیسے ہوگا خدا مجیس مسی کے خون سے خدا مجیس مسی کے پاس جانے سے خدا مجیس مسی برکت دے بہت شکریہ پاسٹر منور عنایت ہم آپ کے نہایت مشکور نے ڈالی اور پھر وعدے کو نبھانا بھی انہی نے ہمیں سکھایا ہے اور تکلیف میں ہوتے ہوئے اپنی جان دیتے ہوئے بھی انہوں نے ایک جو وعدہ کیا اور جو فضل اس پر ہوا اس ڈاکو پر وہ کس وجہ سے ہوا یہ آپ نے سنا ہم بھی اپنی گفتگوں کو اگر مناسب رکھتے ہوئے کوئی بات کرے تو نہ تو کسی کو تکلیف ہوتی ہے نہ ہی ہم مشکل میں پڑھتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں تیسرا کلمہ تیسرا کلمہ جو ہے وہ ایک خاتون بیان کرے ہماری خواہش تھی لیکن ایسا نہیں ہو سکا تو ہم نے پاسٹر سرفراس کو ریکویسٹ کی اور میں بڑی خوشی کے ساتھ اور بڑی شکر گزاری کے ساتھ بھر کے انہیں مدل کرنا چاہتی ہوں کہ وہ اس کلمہ کو بیان کریں کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے اور پھر شاگر سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے آئی دیکھ بکھرا رشتہ دے کر خون سمیٹا ہے دیکھ یہ تیری ماں یہ تیرا بیٹا ہے تیس را کلمہ کہہ کر دیکھو سونی پر علفت کے سب درز اتارے یہ سونے پر کیا کیا نقش اتارے یہ سونے محبت محبت کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا آئے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا پدائش کی کتاب اور اس کا تیسرا باب اور آیت نمبر پندرہ جب پڑھتے ہیں بیبل مقدس میں عورت کے متعلق ایک ایسی پیشن گوئی ہے ایک ایسا خدا ان کی طرف سے نشان دیا گیا ہے جس کے وسیلہ سے ہمارے لئے ایک نجات نہندہ دنیا میں آنا ہے جو بلیس کے سر کو کچھ لے تو تیسرے باب کی پندرہ ویعت میں لکھ ہے اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عدعوت ڈالوں گا وہ تیرے سر کو کچھ لے گا اور تو اس کی ایڑی پر کٹے گا اور کیجئے عبلیس کی نسل یا تیری نسل اور عورت کی نسل یعنی یسی ایک دوسرے کے حریف ہوں گے عورت کی نسل سے یسی مسیح اس دنیا کا نجات دہندہ بن کر آئے اور یہنہ نے خود کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے زمینی خدمت کو دوران یسی مسیح کسی بڑے مجمع میں کلام سنا رہے تھے کہ کسی شخص نے خبر دی کہ یسو آپ کی ماں اور بائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے ملنا چاہتے ہیں یسو نے کہا میری ماں میرے بائی تو یہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے خدا یسو مسیح کا مشن زمین پر ایک ایسی روحانی فیملی تیار کرنا تھا جو عبلیس کے سر کو کچل سکے مسیح کا مشن سرہ سر روحانی اور اندیکھا تھا روحانی اور اندیکھا یعنی جو کسی کو نظر نہیں آرہا تھا جو کام یسو مسیح اس زمین پر کر رہے تھے دنیا کی نجات کے لیے وہ جسم میں کسی کو نظر اس لیے جسمانیوں کی سمجھ سے بلکل یہ مشن جو یسو مسیح کا بہار تھا یوہنہ باب نمبر دو میں یسو مسیح نے اپنی ماں کو مخاطب کر کہا اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام یہ واقعہ آپ جانتے ہیں کہ جب کانے غلیل میں شادی میں یسو اور اس کے شاگرد بھی انوائٹڈ تھے تو وہاں پر بیبن مخاطب نے لکھا کہ وہاں میں ختم ہو گئی اور اس میں کے ختم ہونے کے سبب سے اس کی معنی یسو کی معنی اسے کہا کہ ان کی مدد کر ان کے پاس میں ختم ہو گئی ہے لیکن وہاں پر یسو مسیح نے کہا تھا ابھی میرا وقت نہیں آیا ابھی میرا وقت نہیں آیا یہ یہ یہودیوں کے لئے نشان تھا جب یسو مسیح نے وہاں پر اے عورت کہا کہ یسو کو پہچان سکتے کیونکہ اپنی ماں کو اے عورت کہہ کر پکار جو یسو مسیح نے پکار تھا برحال عورت کی نسل سے پیدا ہونے والے یسو نے عبلیس کے سر کو کچلا اور آج مسیح روحانی فیملی ہونے کے ناتے یسو ہمارے وسیلہ سے بھی یہی کام کروا رہا کہ ہم عبلیس کے سر کو کچلیں لیکن اس قرب کی حالت میں بھی یسو اپنے فرض اور اپنی ذمہداری کو نہیں بولا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تیسرا کلمہ ہے یہ پہلے اور چھٹے کلمے کے درمیان ہے اور یہ درمیانی جو حصہ ہے اس میں خدا یسو مسیح کی نظر اپنے شاگرد اور اپنی ماں پر پڑتی اور خدا یسو مسیح وہاں پر اپنے شاگرد کو یہ ذمہداری سومتے ہیں کہ یہ تیری ماں ہے اور ماں کو کہا جاتا ہے یہ تیرا بیٹا ہے اس لیے اس مشن کے درمیان تیسرے کلمے میں یسو مسیح نے روحانی خاندان کی بنیاد رکھی کس کی روحانی خاندان کی بنیاد رکھی جہاں پر اس پورے مشن کا تعلق ہے میں اس کو اگر نام دینا چاہوں تو اس کا نام ہے یعنی ایک ایسا مسیح خاندان یا قلی سے ایک روحانی خاندان ہے یہ مسیح خاندان کی بنیاد رکھتے ہوئے یہ اشارہ دیا کہ میری فیملی وہ ہے یا میرے لوگ وہ ہیں یا میرا گھرانا وہ ہے جو میرا کلام زمینی خدمت کے دوران کہا یسو مجھے اجازت دے کہ میں اپنے باپ کو دفن کر کے واپس آؤں یسو نے کہا مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے اگر تو نے میرے پیچھے آنا ہے تو اگر تو جسم والوں سے پوچھے گا تو کوئی تجھے اس بات کی پرمیشن نہیں دے گا لیکن اگر روح میں ہم خدا کی فیملی کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے آج آپ پوری دنیا میں دیکھ لیجئے آپ جہاں کہیں جائیں گے آپ کے گرانے کے لوگ وہاں موجود ہوں گے یعنی مسیحی روحانی خاندان وہاں موجود ہوگا اور پھر آپ فوراں ان کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں میں نے خود بھی دنیا میں بہت ٹریول کیا ہے اور مجھے اکسر لوگ کہتے ہیں کہ پارس فلان جگہ آپ کوئی جاننے والا ہے تو میرا آگے سے جواب ہوتا ہے میرا ہر ملک کے کونے اور حصے میں کوئی نہ کوئی مسیحی خاندان مجود ہے جو میری فیملی کا حصہ ہے اور جن کو میں جانتا اور وہ مجھے جانتے ہیں جن کا خون اور جن کی فیملی کا ڈی ای ایک ہے اور وہ خدا ان اس مسیحی کے وسیلہ ہمیں ایک خاندان میں پرو دیا گیا ہے ہمیں ایک مسیحی مذہب نہیں ہے مسیحی ایک ریلیشنشپ کا نام ہے جب آپ مسیح کو خدا ان یسو مسیح کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے تو آپ دیکھ لیجئے آپ کو بقیدہ طور پر فیملی میں ویلکم کیا جاتا ہے جس طرح یسو خدا کو اببہ یعنی یہ باب کہتا ہے وہ مجھے اور آپ کو بھی یہ فضل اور توفیق بخشتا ہے کہ ہم اسے اببہ اور باب کہہ سکیں یسو کی ماں جسمانی طور پر وہ یسو کی ماں لیکن آپ دیکھئے روحانی طور پر یسو مسیح نے اس کے خاندان کو ایکسٹنشن دی اس کے چند بہنبائی ہو سکتے اس کے کسی خاندان کے چند افراد ہو سکتے لیکن یہ کیسا خاندان ہے جس کی لیمیٹ ہوتی جا رہی ہے یہ خداون یسو مسیح کے وسیلہ سے ممکن ہوا کہ ہم خداون کے خاندان ہونے کے ناتے جس پوری دنیا میں اس کے طول و عرض میں یسو مسیح کے لوگ ہونے کے ناتے پھیلے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ آپ عورت کی نسل سے پیدا ہونے ہونے والے یسو مسیح کی فیملی کا حصہ ہے عورت کی نسل سے پیدا ہونے کے ناتے ہم جیسے یسو مسیح عورت کی نسل سے پیدا ہوئے اور وہ ایک فیملی کی بنیاد رکھتے ہیں جو روحانی فیملی روحانی خاندان کا ایک حصہ بنے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد سے آج تک خدا یہی کام کر رہا ہے اور جو جو خداوند میں آ رہے ہیں جو جو خداوند کو یسو مسیح اور خداوند قبول کر رہے ہیں خدا ان کو اس روحانی فیملی کا حصہ بنا رہا ہے میرا ایمان ہے بھی اسی فیملی کا حصہ اور فرد ہونے کیلئے بلائے گئے ہیں تاکہ ہم مسیح میں خداوند کے خاندان کا حصہ اور فرد بنے خداوند آپ سب کو اس تیسرے قلمے کو حسیلہ بڑی برکت بخشے آمین پاسر سفراز رحمت ہم آپ کے نہائید شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت دیا اور کچھ زیادہ وقت دیا ہم ایک اور کلمے کے لئے بھی آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد جو کلمہ ہے وہ بھی آپ ہی بیان کریں اور ہمیں اچھا لگے گا آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا ہے یقین ہے کہ جو ہمارے ناظرین دیکھ چھوڑ دیا یہ کلمہ بہت ہی اہم ہے اور ذرا سے مشکل بھی ہے اور اس کی تفسیر سننا بہت ضروری ہے تو میں چاہوں کہ ضرور آپ آکے تو بیان کریں تینک یو گونجی صدا اے میرے خدا اے میرے خدا سولی پر ہے تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا درد بھرا چوتھا کلمہ کہکر پھر کتنے لمحے تنہا گزارے یہ سونے دل پر کیا کیا نقش اتارے یہ سونے مسیح خدا ان کے عظیم نام میں آپ سب کو اسلام آج ہم خدا ان کے کلام میں سے کلمہ نمبر چار جو ہے اس پر غور کریں گے اور اگر اس کلمے کے ہم بات کریں تو اس کو ملاب کا کلمہ کہا جاتا ہے خدا کے ساتھ دوبارہ انسان کا ملاب جو ہے اس مسیح کے وسیلہ سے ممکن ہوتا ہے اور اس کا ذکر ہمیں متی انجیل اس کے ستائیس میں باب کی چھالیس میں آج میں ملتا ہے اور یہاں پر یوں مرکوم ہے اور تیسرے پہر کے قریب یسو نے بڑی آواز سے چلا کر کہا ایلی یعنی آئے میرے خدا آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا جب یوسف کو ہم زمینی خدمت میں دیکھتے ہیں تو یوسف کو بیچا گیا وہ غلامی کی حالت میں رہا اور خدا جو اس کے ساتھ تھا خدا نے یوسف کو چھڑایا دعوت کو خدا نے ساؤل کے ہاتھ سے چھڑایا بنی سیل کو مسل کی غلامی سے خدا نے چھڑایا دانیل کو خدا نے شیرو کی مان سے چھڑایا صدرک مسل کو ربد نجو کو جلتی آگ سے خدا نے نکالا لیکن آج یہاں خدا کا اپنا بیٹا چلا رہا ہے کہ آئے میرے خدا آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا یہاں باپ اور بیٹے کی اقائی کو دیکھئے ان کی محبت کو ان کے پیار کو ان کی اقتہ کو دیکھئے کہ نہ باپ بیٹے سے الگ ہو سکتا ہے نہ بیٹا باپ سے الگ ہو سکتا ہے اور ان دونوں کے درمیان جب جدائی آتی ہے جب بیٹا یہ محسوس کرتا ہے کہ باپ نے مجھے چھوڑا ہے تو بیٹا چلا اٹھتا ہے ایک دوسرے کی دونوں جدائی برداشت کر نہیں پا رہے ہیں لیکن بیٹا جس منصوبے کو پورا کرنے کے لیے کام کر رہا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جدائی کا ہونا ضرور ہے اگر خدا اسے الگ نہیں ہوگا تو بیٹا جسم میں قربانی نہیں دے سکے گا اس لیے باپ کے باپ نے بیٹے کو چھوڑا ہے کہ وہ اس مشن کو اکیلا پورا کرے خطا کی قربانی کے چڑھاوے احبار کی کتاب کے چوتھے باپ ضرورت ہوتی بچڑے کے سر پر ہاتھ رکھ کر خدا من کے آگے زبا کرتے اور لشکرگاہ سے باہر اسے قربان کرتے تھے یہ ہونا جب یسو کو دیکھتا ہے تو اس نے کہا کہ یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے یسو کو بھی شہر سے باہر قربان کیا گیا یسو مسیح نے کہا اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا یہاں الہویت اور جسم کی جدائی ہے ابن خدا اور ابن دعود کی جدائی ہے ابن خدا جو مجسم کا لما ہے اور ابن دعود وہ جسم ہے جس کو اب قربان ہونا ہے کلم اور روح کی جسم سے جدائی ہے جس کو یسو برداشت نہیں کر پایا اور وہ چلا اٹھا کہ آئے میرے خدا آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا لیکن میرے عزیز بہن اور بھائیو جب تک الہویت الگ نہیں ہوتی قربان ممکن نہیں الہویت کا دوسر نام خدا ہے اور خدا کی definition یہ ہے کہ خدا روح ہے خدا کلمہ ہے اور نہ کلمہ کسی نے دیکھا اور نہ روح کسی نے دیکھی ہے اور کلمہ اور روح قربان نہیں ہو سکتے کلمہ اور روح کا خون نہیں بہا جا سکتا کلمہ اور روح کے وسیلہ سے قربان ممکن نہیں ہے قربانی کے لیے ایک ایسا بڑھا چاہیے جس کا خون بہایا جائے اور بائبل مقدس میں لکھا ہے بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے جس کو یسو مسیح برداشت نہیں کر پایا وہ یہ ہے کہ الہویت بیٹے سے الگ ہوئی ہے جو ابن دعود ہے وہ قربان ہو سکے ابن خدا نہیں میں نے کہا ابن خدا وہ مجسم کلمہ ہے لیکن ابن دعود وہ جسم ہے جو میرے اور آپ کے لئے قربان ہوگا کیونکہ یسو نے دنیا کے گناہ اپنے اوپر لیے ہوئے ان کا کفارہ دینا تھا لہذا یہ سب خدا نے انسان کی محبت کی خاطر کیا کہ انسان کو بحال کر کے دوبارہ اپنے ساتھ اس کا میل کر لے خدا اور اس کے مسیح کے لئے ہم خدا مند کا شکر کرتے ہیں کہ ان کی بہمی رضا مندی سے ناممکن کام ممکن ہوا جو کام انسانوں سے نہیں ہو سکتا تھا وہ خدا نے خود کیا اور دوسرے کرنٹیوں اور اس کے پانچ میں باپ کو اگر ہم مطالعہ کریں تو وہاں پر اس کا ہمیں واضح طور پر ثبوت ملتا ہے دیول مقدس میں لکھا ہے سترمی آیت میں یہاں پہ لکھیں اس لیے کہ اگر کوئی مسیح یسو میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے پرانی چیزیں جاتی رہی دیکھو وہ نئی ہو گئی یسو مسیح کے وسیلہ اس نے ہماری پرانی انسانیت کو اس نے ہماری موت کو زندگی متبدیل کیا اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاب کر لیا اور میل ملاب کی خدمت اب ہمارے سپرد خدا نے کی مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاب کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا اور اس نے میل ملاب کا پیغام اب ہمیں سونک دیا بی ابن قدس میں لکھ ہے گویا ہمارے وسیلہ سے خدا التماس کرتا ہے کہ ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاب کر لو جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راستبازی ہو جائیں یسو مسیح میں ہو کر خدا کی راستبازی لہذا خدا من یسو مسیح کے وسیلہ سے ایک انوکھا اور بڑا کام کیا ہوا ہے میرے اور آپ کے لیے کہ جو کام انسانوں سے ہو نہیں پا رہا تھا خدا سے دوبارہ سے ملاب نہیں ہو پا رہا تھا خدا سے وقتی ملاب تو ہوتا تھا لیکن دائمی ملاب نہیں ہو پا رہا تھا وہ مسیح کے وسیلہ سے خدا نے خود کیا اور رومیوں کا مسننف آٹھ میں یہی بات کہتا ہے کہ جو کام انسانوں سے ہو نہیں سکتا تھا وہ خدا نے کیا چوتھے قلمے میں خدا مجھے اور آپ کو اپنے فضل کے وسیلہ سے اپنے خاندان میں شامل کرتا اور آج یہ سمسی میری خاطر اس لیے چھوڑا گیا ہے تاکہ میں اور میں زندگی برکر دوبارہ سے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے اور مجھے اور آپ کو بھی اس خاندان کا حصہ اور فرد بنا سکے وہ اس لیے چھوڑا گیا ہے تاکہ مجھے اور آپ کو خدا اندھ سے دوبارہ ملا سکے خدا اندھ آپ سب کو اس قلم کو سیلہ بڑی برکت بکشے آمین جی پاس سفراز رحمت ہم نے حائد شکر گزار لیکن آپ کا کام ابھی ختم نہیں ہوتا کیونکہ آپ کے حصے میں ایک کلمہ اور ہے اور ناظرین آپ ضرور سنیں گے اور پلیز ہمیں اس پروگرام کی جو بھی اس بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے سنتے ہیں اگلا کلمہ پنجابی میں ہم سنیں گے اور ہمارے ساتھ بزرگ پاسٹر پیغانی ہیں پاسٹر ویلیم پیغانی ان کا پورا نام ہے آج وہ ہمارے دمیان موجود ہیں اور ہم چاہیں گے کہ وہ پنجابی میں اگر پاسیبل ہو تو ضرور ہمیں یہ کلمہ بیان کریں ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ میں پیاسا ہوں آئی تیری نجات کی خاطر آج وہ پیاسا ہے دار پہ پانچ ماں کلمہ کہے کر پیاسا ہوں کھوئی ہوں کو کی یہ اشارے یہ سنے دل پر کیا کیا نقش اتارے یہ سنے سو میں بیٹے گیسپر دا بیٹی سنبال نرین دا اس ساری دین دا کیلی اس دنی دن تک خم کر دین میں بہت شکر دار جنہ دی وجہ دے نال آج میں موقع کہ میں تیار دی نال ساری نال خدا دا کلام باند دا پیان سواجدہ جڑا میں کلمہ تیار دے کی پیش کرن لگ جائیں یہ نت چیل خدا انہی باپ دی تھائی ایت مجھے سلی پڑیا جاتا ہے او دی وچ لکھیا ملدا ہے کہ خدا انہی سمسی سلیب دے اتیا تیار 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 کیونکہ کلام خدا دے چلی کیا ہے کہ اسمان ٹل جے گا زمین ٹل جے گی لیکن کلمہ نہیں ٹل نگی اس کر کے ان کلمہ دا بولی آجانا بہت ضروری سی اور ادھے پچھے جیڑا راز انہی سو کسے پیاس دے اتے گل ہو رہی ہے اسی پیاس دے تلک دے نالی اگر اسی دوسرا سیمول گودہ تیار باب تیار اسی سب تک اہتو پڑھنے آن تیار ادھے وچ سرداران دے نا لب دے نے دو دے سکول بڑے سردار نے اور اے سرداران دے نا لکھے ہویا تی اے ہو جے سردار نے کہ ایک سردار دا نا سی دیکھنے دس ایتنو پڑھنا وہاں لکھیا ملدہ اور اس نے اٹھ کر فلسطیوں کو اتنا مارا کہ اس کا ہاتھ تلوار کو ہاتھ تھک کر تلوار سے چپک گیا اور خدا نے اس دن بڑی فتح کرائی اور لوگ پھر کر فقط لوٹ نے کے لیے اس کے پیچھے کھولیے سوشی سوک سے جنگ دی گال ہو رہی ہے اور اے دیوچ پتہ چلدہ ہے کہ بڑی فتح بھی ہو یہ جنگ دیوچ دو دنو پیاس لگی ہوئی ہے یہ تی سردار نے انہ تیہ سردار دیوچ تین اونہ تیوی بد کے سردار نے حالانکہ تی سردار مل دینے تین سردار ایسے نہیں کہ کٹائی دا موسم میں تی داؤد دے کوڑا آئینے جیس وے لے او الارہ الارہ عدلام دے مخارہ دے ویچے تی فلسطیاں دی فوج رفایم دی وادی دے خیمہ زانے تی داؤد او سی لے کڑی دے ویچے تی فلسطیاں دے پیارے دی چوکی بیت حمد دے کوڑ دے داؤد نے ترس دیا ہویا یہ کیا ہے کاش کوئی منو بیت حمد دے او س کوئی دا پانی لے آکے دن دا جیڑا پھاٹک دے کوڑ دے اونا تینا بہادرہ نے فلسطیاں دے لشکر دی ویچے جا کے بیت حمد دے کوئی کو کوئی دے خدا ون یہ کام میرے کوڑوں قدی بھی نہ ہوئے کیونکہ میں تیادہ خون بھی ماں جینا جینا نی اپنی جان جو خاند ویچ پاک میری گال نو پورا کر دی تا ایسے لوگان دے بار گال ہو رہی پاک پاک آمد دعوت میں بھی آکھیں میں پیاس آئیں پر او دی تے پیاس بجا انواز دے او دے سردار پج پہنے مشکل ہے وہ وقت فلسطین دی چوکی ہے آلے دو والے فوجہ لگی یا ہویا پر اینا فوجہ دی کوئی پرواہ نہیں کی دے تی اینا پانی دے آکھیں دے دعوت میں بیش کیتا ہے میرے عزیزو ایسا خدا مند جیدے بارے یہانتی انچیل او دا سولا باپ تے ٹھائی ایتنو پڑیا جاندہ ہے تے لکھیا ملدہ ہے کہ میں باپ دے وچھو نکلی آئے تے باپ دے کولی پھر چلا جاننا ہے تے باپ دے اوئے جیدے اختیار دے وچھ پانی او چیڑا سمندر نو اپنی چلی چھ باند کر سکتا ہے او دا بیٹا کس طرح پیاسا رہ سکتا ہے رسول دا سدہ ہے میرے ناظرک حوالہ تسی دیکھ سکتے ہو رومیوں داس باپ او دی پہلی اے تجھے سلے پڑیا جاندہ ہے تے لکھیا ملدہ ہے اے بھائیو میرے دل کی آرزو اور ان کے لئے خدا سے یہ دعا ہے کہ وہ نجات پائیں یس سمسیتے سلیدے چڑے ہوئے مطلب نو جان لینڈہ اے بھائیو میرے دل کی آرزو اور ان کے لئے خدا سے یہ دعا ہے کہ وہ نجات پائیں کیونکہ میں ان کا گواہ ہوں کہ وہ خدا کے بارے میں غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں سو سانو سمجھنا غیرت رکھن دی ضرورت ہے داؤدنو پانی دی ضرورت سی انہیں ترس دی جان ناکیا کاش کوئی منو پانی لیا کے او اس کوئے دے وچھو دن دا جیڑا بیتل ہم دے گھولے تے فلسنیاں دی چاوکی بھی ہوتے سردار ہو دے ماننی او دے پیار کرنا لے پچھے نے تے جا کے انہیں اپنی جان جو کھاندے وچھ پا کے تے پانی نو لیایا تے آن کی او دی پیاس نو بچھایا ہے ہرو سرسول کہندہ ہے کہ او دے ماننی او دے پیار کرنا لے آج تک نہیں سمجھے کہ او دی پیاس کے چید دی پیاس ہے انہوں نوہ دی پیاس ہے کیونکہ لکھے آئے اے خدا دے بارے غیرت رکھ دے نے پر سمجھ دے نال نہیں رکھ دے اس کر کے سمجھنا اسی غیرت رکھئے سمجھنا اسی او سگالوں سمجھ لے یہ کہ انہوں ساڑی روان دی پیاس ہے او دی پیاس بجھایے خدا دے کلام جیسے لے یرمیان نبی دا صحیفہ او دا تیرہ باپ تے پندرہ تو ستارہ اے تک پڑیا جاندہ ہے جلکھیاں مل دا ہے سنو تے کھانا لالو تے کمانڈنا کریو اس تو پہلے کے طریقی آجے تے پھر تے اڈے پیار کوپن دیرے دیویج ٹھوکر کھان تے جدو تسی روشنی دا انتظار کرو تے پھر وہ سخت طریقی بڑھ جے پر اگر تسی نہ سنو گے تے میری جان تے اڈے غرور دے سوابوں خلوت خانیاں دے ویج غم خواہ کرے گی میری آنکھاں پھٹ پھٹ کے رون گیاں کیونکہ خداوندہ گلہ اسیری دے ویج چلا گیا اس کر کے خدا دے لوگ اسیری چل جانگے غلامی چل جانگے اور آج موقع او دی پیاس بجائیے جو نے اپنیاں رواندہ نظرانہ دے گی تاکہ او دی پیاس بجے خداوندہ دے کلام دے سوابوں تے انو سارے انبر قدر ڈیپ باستر ویلیم پیغانی صاحب ہم آپ کے نہائیت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا وقت دیا اور بڑے اچھے طریقے سے اس کلمے کو بیان کیا واقعی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ خداوندہ سومنسی کی پیاس ہمی سے واپستہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم روح اور سچائی کے ساتھ اس کے ساتھ بیوستہ ہوں پورے دل کے ساتھ پوری جان کے ساتھ بہت شکریہ اگلے کلمے کے لیے میں پھر سے پاسر سفراس کو مدل کرنا چاہوں گی یہ ان کے لیے خاص طور پر رکھا گیا تھا کلمہ کہ تمام ہوا تو آئیے ان سے سنتے ہیں اس کی سولی پاک ترین مکام ہوا میرا کفارہ دے کر کہا تمام ہوا چھتا کلمہ کہ کر دیکھو سنی پر باپ سے میل کر آئے پیارے یہ سونے دل پر کیا کیا نقش اتارے یہ سونے مسیح خدا ان کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ کو سر فراز رحمت کا سلام پہنچے آج میں آپ کے سامنے کلمہ نمبر چھے بیان کروں گا اور اس کا ذکر آپ کو یونہ کی انجیل انمیس میں باپ کی تیس میں عید میں ملے گا یہاں پر یہ کچھ اس طرح لکھا ہے پس جب یسو نے وہ سر کا پیا تو کہا کہ تمام ہوا اور سر جکا کر جان دے دی دراصل گناہگار انسان نافرمانی کے سبب سے تین چیزوں کی قید میں آ گیا تھا نمبر ون گناہ نمبر ٹو ڈر اور نمبر ٹری موت غلطیوں تین انیس میں لکھا ہے پس شریعت کیا رہی کہ وہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی کہ اس نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا ہے یعنی ایک ایسی نسل آنے والی تھی جو وعدے کا فرزند ہونے کے لیے خدا تیار کرنے والا تھا لیکن شریعت جو ہمیں دی گئی دراصل وہ شریعت ہمیں زندگی نہیں بکھ شکتی تھی ہمیں راستباز نہیں بنا سکتی تھی اسی سبب سے خدا نے انسان کو ایمان کے وسیلہ سے راستباز بنانے اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرنے کا وعدہ کا رکھا تھا لہذا آدمی شریعت کے احمال سے نہیں بلکہ صرف مسیح یسو پر ایمان لانے سے راستباز چھہرتا ہے کیا وجہ ہے کہ یسو پر ایمان لانے کے وسیلہ سے آدمی گناہ ڈر اور موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتا ہے تین وجوہات ہیں خدا ہم یسو مسیح نے یہ جو کہا کہ تمام ہوا ایٹ ریز فینش دراصل یسو مسیح نے زمین پر جب اپنی خدمت کا آغاز کیا تو اس نے صرف کام کام اور کام کیا میں تین باتوں کا ذکر کروں گا جو یسو مسیح زمین پر رہتے ہوئے کرتے رہے یونک کی انجل چوتھ حباب کی چونتی سویت میں لکھا ہوا ہے یسو نے شگردوں سے کہا میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں نمبر ٹو یسو مسیح نے یونک کی انجل پانچویں باپ کی چھتی سویت میں کہا کیونکہ جو کام باپ نے مجھے کرنے کو دیا یعنی یہی کام جو میں کرتا ہوں وہ میرے گواہ ہیں پھر نمبر تین یونک سترہ کی چار میں لکھا ہے جو کام تُو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا ہے یسو مسیح نے ان تینوں چیزوں سے ہماری خلاصی کرانے کے لیے نمبر ون گناہ ڈر اور موت کام کام اور کام کیا ہے اور اسی سبب سے یونکہ جب یسو مسیح کو دیکھتا ہے تو یسو مسیح کے بارے میں یونکہ نے پتا کیا کہا تھا اس نے کہا تھا کہ دیکھو یہ ہے خدا کا بھرہ جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے یسو مسیح نے زمینی خدمت کے دوران جو کچھ انسان سے ہو نہیں پا رہا تھا اس نے خدا کا اکلوتا بیٹا ہونے کے وسیلہ ہونے کے نہ تھا اس نے مجسم کلام ہونے کے وسیلہ سے باپ کی فرما برداری کلام میں لے کر دکھ سہ کر اس نے آنسو بہا بہا کر اور باپ کی فرما برداری سیکھی کلام خدا میں جب ہم تمام ہوا کی بات کرتے ہیں تو یسو مسیح ایک مشن لے کر ایک کام لے کر اس دنیا میں آتے ہیں اور یسو مسیح کا مشن آپ دیکھیں کہ جب یونکہ ببتسمہ ہوتا ہے اس کے بعد یسو مسیح جو ہے وہ بیہبان میں چلے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جیسے ہی بیہبان سے باہر آتے ہیں یسو مسیح کا مشن سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ مشن یہ ہے توبہ کرو کیونکہ اسمان کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے وہاں سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے بات اور پھر سلیب تک یہ بات جاتی ہے کلام میں لے کہ سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وکوفی ہے لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے یسو مسیح نے اس سارے کام کو جو تابداری اور فرمبرداری زمینی خدوت میں ساڑھے تین سال تک یسو مسیح کرتا رہا میرے عزیز بینوں اور بائیوں وہ میرے اور آپ کے لیے مش لے راہ ہے کس طرح خدا ہونگی یسو مسیح نے باپ کی تابداری اور فرمبرداری کے وسیلہ سے وہ نام پایا جو سب ناموں سے عالی ہے یسو مسیح وہ وہے ذات ہے جس نے اپنی ذات میں شریعت کے ایک ایک نکتے اور شوشے کو اپنی ذات میں پورا کیا یسو مسیح دراصل شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ شریعت کو پورا کرنے آئے تھے اور یسو مسیح نے اپنی ذات اقدس میں اس کو پورا کر کے اور اس کے وسیلہ سے کلام میں لکھا ہے جو شریعت ہے ہمیں استاد تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی ہمارا استاد بنی لیکن اب استاد آ گیا تو پھر اب اس شریعت کی ضرورت نہیں رہی اور جس نسل کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ تم ایمان سے راستباز ٹھہرو گے ایمان سے زندگی کے وارث بنو گے اس نسل کو یسو مسیح کے وسیلہ سے نیا جنم ملتا ہے جب سلیب پر یسو مسیح نے اپنی جان دی جب سلیب پر یسو مسیح نے یہ کہا کہ تمام ہوا تو یسو مسیح نے تقریباً تین سو کے قریب یسو مسیح کے بارے میں پیشن گویاں پروفیسز کی گئی ہیں یسو مسیح کے بارے میں اور ان ساری کے ساری تین سو پروفیسز کو تین سو کے قریب خدا یسو مسیح نے ان باتوں کو جو اس کے بارے میں ذکر کیا گیا پرانے عید نامہ میں یسو مسیح نے ان سب کو پورا کیا اور خدا ان کا شکر ہو کہ یسو مسیح کے وسیلہ سے جب یہ ساری باتیں پوری ہو گئیں ایک ایک پیشن گوئی جو یسو مسیح کی بابت کی گئی جب وہ ساری کے ساری پوری ہو گئیں تو پھر یسو مسیح نے سلیب پر یہ کہا تمام ہوا اور جب یہ تمام ہوا تو پھر آگے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے یسو مسیح اپنی روح جیسے یسو مسیح نے یونہ کی انجیل میں کہا تھا کہ باب میں مجھے باپ کو اپنی روح دینے کا بھی اور مجھے اس سے لینے کا بھی اختیار ہے اور یہاں پر دیکھیں خداوند جب اپنا کام پورا کرتا ہے تو خود اپنی روح خداوند کے ہاتھوں میں سومتا ہے لیکن یسو مسیح نے اس سے پہلے کہ اس سلیب پر اپنی جان دیتے یسو مسیح نے یسو مسیح نے کہہ دیا تھا کہ میں مروں گا اور دفنوں گا اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا سو میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس یسو نے یہ کہا تھا کہ میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا اس یسو مسیح نے اس بات کو ثابت کیا اور جب یسو کی سلیب پر موت ہوئی اس کے بعد یسو مسیح کو بقیدہ دفن آیا گیا ہے آج دنیا میں بہت بڑا سوال کھڑا ہوا ہے کہ کیا یسو مسیح مرے بھی ہیں کہ نہیں مرے ہیں کیا یسو مسیح دفن بھی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں چرچ کا آغاز ہوئی نہیں سکتا اگر یسو مسیح مر کر دفن نہیں ہوئے اور پھر مردوں میں سے تیسرے دن جی نہیں اٹھے کلیسیا کا آغاز کلیسیا کا آغاز یسو مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد ہوتا ہے ہمارے پاس زندہ امید ہمارے پاس زندہ امید یوسیٰ کی موت سے زندگی میں آنے کا نام ہے ہاللویہ ہمارے پاس زندہ امید ہے ہمارا لیڈر ہمارا رہنمہ جس نے ہمیں موت سے نکال کر زندگی میں داخل کرنا ہے وہ کس طرح؟ قبر میں پڑا رہے اور ہم زندگی پا جائیں اس نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں اور یوسیٰ نے جب یہ کہا قیامت اور زندگی میں ہوں تو وہ خود تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور وہ میرے اور آپ کے لیے ایک مشلے راہ بنا ہے جس نے کہا کہ دیکھو میں ہمیشہ دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں وہ کیسے دنیا سے رہلت کر کے اور غائب ہو سکتا ہے خدا ہم کا شکر ہے اس بات کے لیے اس مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد چالیس دن تک دنیا میں اسی طرح نظر آتا رہا اور پھر چالیس دن کے بعد اپنے شگردوں کے سامنے وہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے چوری چوری خدا نے یہ کام نہیں کیا دنیا کی نظروں کے سامنے اس نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا ایٹ ایس فینش میں نے وہ کام جو مجھے سونپا گیا تھا میں نے اس کو پورا کر دیا ہے اور خدا ہم یسے مسیح نے اپنی ذات اقدس سے جب وہ تمام کام کر دیا تو اس کی قربانی جو ہے وہ بچڑوں اور بکڑوں کا خون نہیں بلکہ اس کی اپنی قربانی اس کی اپنی ذات کی قربانی اس کی اپنے جسم کی قربانی دی گئی تاکہ وہ اپنا پاک خون لے کر خدا کی پاک حیکل میں خود ایک ہی بار داخل ہو اور آدمیوں کو عبدی خلاصی کرائے حالیلویہ اس نے ہماری عبدی خلاصی کرائی ہے اس نے ہمیں فور ایور فور ایور فری کر دیا ہے اس نے ہمیں ازاد کر دیا ہے عبرانیوں 9 کی 11 سے 15 گرہ پڑھے تو وہاں پہ لکھا ہے انسان کی مردہ روح اور مردہ بدن اور اس کے ڈر کو خداوند یسو مسیح نے اپنی فرما برداری کے سبب سے ایمان لانے والوں کو زندہ کیا ہے اور اب وہ ہمیں عبادت کے لیے تیار کرتا ہے اور انسان کو دوبارہ زندگی کا توفہ دے کر خدا میں بحال کرتا ہے خداوند یسو مسیح نے خود کہا جو میرا کلام سنتا اور میرے بیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے آج خوشخبری میں آپ کے لیے جو لے کریں وہ یہ ہے کہ یسو مسیح نے اپنے آپ کو قربان کر کے گناہ کو مٹا دیا ہے پریز اللہ عبرانیو نوکی چھبیس اور گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہوا آپ کے گناہ اٹھا لیے گئے ہیں اور آپ کو ازاد کر دیا گیا ہے خوشخبری یہ ہے کہ عبرانیو دس دس یاد رکھیں عبرانیو دس دس اسی مرضی کے سبب سے ہم مسیح یسو کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلہ سے پاک کیے گئے ہیں راستباز کیے گئے ہیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کیے گئے ہیں جس موت کا ہم پر اختیار تھا وہ ختم ہو گئی ہے اس لیے یسو مسیح نے کہا تمام ہوا اور آج مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہیں خدا اندھا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ بڑی برکت بخشے آمین جی پاسے صاحب ہم نہائیت شکر گزار ہیں ایک دفعہ پھر اور خدا اندھا آپ کو بہت برکت دے آپ نے بہت سارا وقت بی ٹی ایل کو دیا ہے بی ٹی ایل کی پوری ٹیم آپ سب کی شکر گزار ہے آئیے آخری کلمہ دیکھتے ہیں جو کہ ساتھوں کلمہ ہے اور اس وقت کو یاد کرتے ہیں جب یسو مسیح دکھ اٹھا رہے تھے ہماری خادر ہماری خادر بہت ساری عذیت اٹھا رہے تھے اس جمعہ کو ہم مبارک کہہ رہے ہیں کیونکہ خدا اندھا یہ بڑا کام ہمارے لئے کیا اور ہمارے لئے نجات کا رستہ تیار ہوا اس کلمہ کو بیان کرنے کے لئے تشریف لائیں گے پاسٹر ندیم کے دین اور میں بڑی خوشی سے دعوت دوں گی انہیں کہ وہ آ کر اس کلمہ کو بیان کریں کیونکہ یہ آخری کلمہ ہے اور ہم سب سننا چاہتے ہیں میں ایک دفعہ کلمہ پڑھ دیتی ہی اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سوپتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں تیرا ہوں میں دشمن کی سب گھاتوں میں سوپتا ہوں میں روح کو تیرے ہاتھوں میں ساتھوہ کلمہ کہہ کر دے کو سونی پڑھ مل مل آپ کے نارے مارے یہ سونے دل پر کیا کیا نقش اتارے یہ سونے خدا مند یسو مسیح کے بابرکت اور جلالی اور بزرگ نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو آئیے خدا مند کے زندہ کلام میں سے دیکھیں لوکا کی انجیل اس کا تئیسمہ باہ پر اس کی چھٹالیسویں آیت سے پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرہ چھایا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا پھر یسو نے بڑی آواز سے پکار کر کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سوبتا ہوں عزیزو دوپہر کی بات ہو رہی ہے اور لکھا ہے کہ تمام ملک میں پوری دنیا میں اندھیرہ چھا گیا اندھیرہ چھا گیا اندھیرہ جب چھاتا ہے تو اس کیا مطلب ہے کہ یہ ایک پروف ہے کہ روشنی وہاں پر نہیں اور اگر آپ کو یاد ہو پدائش پہلا باپ پہلی آیت میں کہ خدا نے زمین آسمان کو بنایا اور زمین جو تھی ویران اور سنسان تھی اور گھراؤں کے اوپر اندھیرہ تھا اور خدا کا روح وہاں پر جنبش کرتا ہے اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا خدا نے کہا روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی اور یہ روشنی اس وقت ہوئی جب خدا کا روح جنبش کرتا ہے جہاں خدا کا روح جنبش نہیں کرتا وہ جگہ اندھیری ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ جہاں ابلیس کا اختیار ہے جہاں عبلیس ہے وہ یہ سمجھتا ہے اور اس کی موجودگی میں اندھیرہ چھا جاتا ہے کہیں آپ کی اور میری زندگی میں اندھیرہ تو نہیں چھا گیا ہمیں اس اندھیرے سے باہر نکلنا ہے اور عبلیس اپنے تمام فرشتوں کے ساتھ اپنی تمام سلطنت کے ساتھ اور شاید اپنے تمام شگردوں کے ساتھ وہاں پر ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ خدا کا بیٹا آج میری گرفت میں آ جائے گا آج میں اس کو پکڑ لینے کو ہوں آج وہ میرے کنٹرول میں آ جائے گا اور عبلیس جو کہ جسم کے بارے میں کچھ علیدگی سے سوچتا ہے اور شاید وہ بھول گیا کہ روح کے بارے میں اب کیا ہونے کو ہے اور جب خدا کے روح کی بات ہوتی ہے تو یہاں پر خداوند یسو مسیح اس زبور کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں زبوری کتیس کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں سونپ دینا کسی کو دے دینا ڈپوزٹ کروا دینا آپ جب بینک میں جاتے ہیں تو پیسے وہاں پر جمع کروا دیتے ہیں تو آپ کو سیکیورٹی ہو جاتی ہے کہ میرا پیسہ اب محفوظ ہے یہ اب یہاں سے کہیں جا نہیں سکتا کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا آپ کی پاکٹ سے گل نہیں سکتا یہ اب کسی جگہ پر جمع ہو چکا ہے اور خداوند یسو مسیح جب انہوں نے یہ جان لیا کہ اب دنیا کا غنا میرے اوپر ہے عزیزو جب دنیا کا غنا آپ کے اوپر آ جاتا ہے تو ابلیس کا کنٹرول بڑھ جاتا ہے چاہے وہ ایک شخص ہے چاہے وہ ایک شہر ہے اور چاہے وہ ملک ہے کوئی بھی جگہ ہے وہاں پر ابلیس کا اختیار بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور ابلیس یہاں پر سوچتا ہے کہ اب دنیا کا غنا یسو مسیح کے اوپر ہے تو اب یہ میرے گرفت میں آنے کو ہے اور شاید وہ اپنے ذات کتنی فوجوں کو لے کر آیا ہوگا اور اس کی فوجوں کا اور اس کے سارے چیلے اور اس کی ہر طرح کی قوتوں کا امدازہ آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ لکھا ہے کہ پورے ملک کے اوپر امدھیرہ چھا گیا ہر طرف ابلیس کا ہی اختیار نظر آتا ہے لیکن یسو مسیح اپنے اندر جو قوت رکھتے ہیں یسو مسیح جو پاک روح سے بھرے ہیں یسو مسیح جو ہر طرح سے ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں وہ سلیپ کے اوپر بڑے ہی ذمہ داری کے ساتھ ان الفاظوں کو اپنے موں سے نکالتے ہیں کہ اے باب میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں اس جسم کو لینے کے لیے اندھیرہ چھا چکا ہے ابلیس موجود ہے ابلیس کے فریشتے اس کے ساتھ ہیں لیکن یسو مسیح اس جسم کی فکر نہیں کرتے بلکہ خداوند یسو مسیح اس جسم سے ہٹ کے ایک بات کرتے ہیں اور وہ ہٹ کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ اے باب میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں کسی کے ہاتھوں میں کچھ سونپ دینا کسی کو کچھ دے دینا کسی کا اپنا کنٹرول ختم کر کے کسی دوسرے کے ہاتھوں میں سارا کنٹرول دے دینا اور خداوند یسو مسیح نے بھی ایسا ہی کیا اور لکھا ہے کہ بڑی آواز کے ساتھ انہوں نے یہ پکار کے کہا اور بڑی آواز کی جب بات ہوتی ہے تو خداوند یسو مسیح جب پکارتے ہیں تو لکھنے والے یہاں پر لکھتے ہیں کہ یسو مسیح نے پکار کر کہا اور یہاں پر ایک چیز کی میں کریکشن کرتا چلا جاؤں آپ کی کہ لکھا ہے اندھیرہ چھا گیا اور پکار کر کہا مجھے لگتا ہے یہ دونوں کام ایک ہی وقت میں ہوئے ہوں گے لیکن انسانی سوچ جو ہے وہ دیکھنے اور سننے پر بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ ہم دیکھنے اور سننے کے اوپر ہی ہم پتھر پر لکیر کر دیتے ہیں کیونکہ روشنی جو ہے اس کی رفتار بہت دیس ہے اور آواز جو ہے اس کی رفتار آہستہ ہے مجھے لگتا ہے کہ جب خداوند یسو مسیح نے پکار کر کہا ہوگا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سوپتا ہوں تو اس وقت ابلیس کو یہ احساس ہوا ہوگا اور اس وقت وہ وہاں پر پہنچ سکتا ہے جب خداوند یسو مسیح نے اپنی روح اپنے باپ کے ہاتھوں میں دینا آپ اپنی روح کی فکر کرتے ہیں آپ فکر کرتے ہیں کہ آپ اچھے ہاتھوں میں ہیں ان ہاتھوں میں جن میں ٹھوکے گئے آپ کی اور میری وجہ سے اور یسو مسیح کا یہ کہنا کہ تمام ہوا تمام اس بات کا ہونا جو آج تک زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا وہ یسو مسیح نے کر دکھایا کہ مرنے سے پہلے اپنی جان دینے سے پہلے مو سے یہ الفاظ نکالنا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں دنیا میں نہ تو ایسا کبھی ہوا اور نہ کوئی اپنی مرضی سے اپنی روح کو اپنے جسم سے جدا کر سکتا ہے کہتے ہیں کہ بہت ساروں کی زندگی جو ہے وہ دوسرے لے لیتے ہیں یہاں تک کہ آپ کسی کا سر بھی اتارنے تو سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ شخص گردن کٹی ہو اور وہ سر جو ہے گردن دس سیکنڈ تک سوچ سکتا ہے اور وہ کوئی بھی بات سوچ اور بول سکتا ہے اب یسو مسیح نے ابھی تک اپنی جان نہیں دی وہ ابھی اپنی روح میں ہیں اور روح کے اندر ہوتے ہوئے سب کچھ تمام کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ فکر کی بات ہم مسیحوں کے لیے اور ایک انسان کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اس کی روح کہاں بھار جاتی ہے اس کے ساتھ کیا ہونے کو ہے خداوند یسو مسیح نے جب اسمان پر جا رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اور میں وہاں پر جا رہا ہوں میرے باپ کے پاس بہت سارے مکان ہیں اگر نہ ہوتے تو میں کہہ دیتا میں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں جہاں پر میں ہوں وہاں پر تم بھی ہو یہ ہے وہ تمام ہونا ہر چیز کا چھے کلمے بولنے کے بعد ساتھویں یہ ہے کہ سب تمام ہوا تمام ہوا کسی چیز کا مکمل ہو جانا مکمل انسان کو پیدا کرنے کے بعد ازاد مرضی پر چھوڑ دیا لیکن اس کی ازاد مرضی نے اس کو غنا میں ڈال دیا اور غنا سے وہ غنا میں بس گھستا ہی چلا گیا قتل و غارت اس زمین پر ہونا شروع ہوگی لیکن یسو مسیح نے یہ کام کر کے یہ الفاظ بول کے تمام ہوا آپ کی اور میری زندگی کو بچا لیا کہ وہ جب اپنی جان باپ کے ہاتھوں میں دے سکتا ہے اپنی روح کو باپ کے ہاتھوں میں دے سکتا ہے تو وہ ہمیں بھی اس کلام کے وسیلہ سے یہی سکھاتا ہے کہ اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں اگر ہم قدامت یسو مسیح کو پہچان لیتے ہیں اگر ہم اس کی قربانی کو پہچان جاتے ہیں اس کے بہائی ہوئے لہو کو پہچان جاتے ہیں اس لہو کو پہن لیتے ہیں تو پھر ہم بھی اپنی روح اسی وقت باپ کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں اور جب باپ کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں تو پھر ہمیں زندگی میں کسی باپ کا ڈرنا نہیں ابلیس یہاں پر پہنچا ابلیس یہاں پر پہنچتا ہے اور اندھیرے میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ میری موجودگی یہاں پر ہے عزیزو آپ کی زندگی میں اندھیرہ نہیں آنا چاہیے روحانی زندگی کے اندر ہمیں روشن رہنا ہے سورج کی طرح یہ سمسی کی شکل بھی پہاڑ کے اوپر بدل گئی اور دو شاگرد دیکھتے ہیں ساتھ میں اور وہاں پر ایلیا اور علی شاہ اس کے ساتھ آ کر اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے موسیٰ اور ایلیا خدا مند یہ سمسی سے باتیں کرتے ہیں آپ کی زندگی میں بھی پاک روح اس لیے آپ کو ملا تاکہ آپ کی زندگی بدل سکے آپ روشن ہو سکے اور آپ جہاں بھی کھڑے ہوں ابلیس اس جگہ کو اندھیرہ نہ کر سکے آپ کے اندر وہ اندھیرہ نہ کر سکے بلکہ آپ روشن رہے اور ہمیشہ اس میں اسی طرح سے روشن رہے خدا مند آپ سب کو بڑی برکت دے اپنے جلال کے لیے استعمال کرے اور خدا مند یہ برکت دے کہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ اسی طرح سے روشنی رہے خدا مند یسو مسیح کے باب برکت جلالی اور بزرگ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو اور آپ کی زندگی میں اسی طرح سے روشنی رہے آمین جی پاسٹر ندیم ہم آپ کے نہائیت شکر گزار ہیں کہ آپ نے بڑا لمبا سفر طے کیا اور ہمارے پاس آئے اور آخر میں میں آپ سب پاسٹر سہبان کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں بی ٹی ایل کی پوری ٹیم اور ہمارے تمام جو دیکھنے والے ہیں ان کی طرف سے بھی ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ان کلمات کو ہمارے ساتھ آ کر شیئر کیا بیان کیا تاکہ ہم سب سیکھ سکیں خداوند آپ لوگوں کو بہت برکتے اور میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ وہ لمحہ ہے جب ہم خداوند کے دکھوں کو یاد کرتے ہیں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر کہ یہ سوک کے دن نہیں ہیں یہ دکھوں کے دن نہیں ہیں بے شک یہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن ہمارے خداوند یسو مسیح نے جو دکھ اٹھائے انہیں یاد کر کے آنکھیں تو بھر ہی آتی ہیں اور پھر ذہن میں یہ بھی باتیں جنبش کرتی ہیں کہ کس لیے بے گناہ ہوتے ہوئے خداوند نے دکھ اٹھائے اور صرف دکھ نہیں بہت سارے تانے بھی سہے بہت ساری باتیں بھی سنی بہت ساری نفرت بھی چھیلی صرف اور صرف ہمارے لیے تو ہمارا دل دکھ سے بھر جاتا ہے اور خاص طور پر جب یہ دن آتے ہیں جب ہم ان دنوں کو یاد کرتے ہیں ویسے تو ہر وقت ایسا ہی ماحول ہونا چاہیے تاکہ ہم خداوند کے ان دکھوں کو کبھی نہ بھولے جو انہوں نے ہمارے لیے کیا اور اپنی جان دی اور ہمیں خون دے کر خریدہ خداوند کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے لیکن ان دنوں میں خاص طور پر ہمیں وہ سب باتیں یاد آتی ہیں اور دل بھراتا ہے خداوند آپ سب کو برکت دے اور اس پاک جمعے کو آپ بڑی مسرد کے ساتھ اور پوری گرم جوشی سے منا سکیں اور خداوند کا شکریہ ادا کر سکیں ہم نے بھی یہ پروگرام اسی لیے ترتیب دیا تھا کہ ہم ان باتوں کو یاد کرتے ہوئے خداوند کا شکریہ ادا کریں کہ بہت بڑا کام یسو نے ہمارے لیے کیا ہے اے خداوند تو ہمیشہ ہم سب کے ساتھ رہنا ہم پر تیری رحمت کا سایہ ہمیشہ ہوتا رہے آئیے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ خداوند ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اور ہماری مدد کرتا ہے اپنا بہت خیال رکھیں خداوند آپ کے ساتھ دل پر کھا کھا نکشہ اتاری یہ سونے موسیقی 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 موسیقی